دوستو علیکونی نے جیسے ہی سنالی فگات کے مرڈر کے بعد یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ آئندہ زندگی میں پوری کوشش کریں گے کہ ان ٹچ رہیں اور ہر طرح سے خیال رکھیں ان کی بیٹی یشودرا فگات کا لیکن اب ان کے فانس اور فالوز یہ جانت چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی یشودرا فگات کے بارے میں کوئی نئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ رہی ان کی کیسی حالت ہے ان کے بارے میں ان کے فیملی والوں نے کیا ڈیسائٹ کیا ہے وہ اپنے موسی کے پاس رہیں گے یا کہ اپنے ددہال میں رہیں گے یا پھر ان کا اب کون کیا ٹیکر ہوگا اسے مطلق سارے سوالوں کے جواب لے کے ہوئے ہیں حاضر لیکن چینل کو کرلیں سبسکرائب دوستو آپ کو بتاتے چلے تو علی گونی نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ ان فیوچر ایک اچھا ریلیشن بنائیں گے شودرا فگات کے ساتھ کیونکہ ان کی مدر کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی اور اس بچی کو لیکن وہ بہت زیادہ سیڈ بھی فیل کر رہے تھے علی گونی جانتے تھے کہ پہلے انہوں نے اپنے فادر کو کھویا اور اس کے بعد ان کی مدر کا یوں جانا بہت زیادہ پینفل ہوگا ان کے لئے اس لئے اپنی دوستی کو نبھاتے ہوئے انہوں نے یہ سب اناؤنس کیا تھا مگر اب ان کے فالیورز ان سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ یوں شادرا فگات کے بارے میں کیا سٹپ لینے والے ہیں اور اس بچی کا کیا حال ہے کیا آپ کو معلوم بھی ہے یا کہ آپ سنالی کی ڈیت کے موقع پر ہی نظر ہے اور اس کے بعد غائب ہو کے اور اس فیملی سے آپ بعد میں انٹرچی نہیں رہے لیکن دوستو اب افسوس کی خبر یہ نکل کر سامی آرہی ہے کہ سنالی فگات کی فیملی کے ساتھ علی گونی کا فیل حال کوئی بھی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ انہوں نے یا شودرا فگات کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے بس ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ سنالی فگات کے مرڈر کے پہلے ہفتے ہی ان لوگوں کے آپس میں جو کوئی بات بات ہوئی ہے تب ہی ہوئی ہے اس کے بعد علی گونی نے بلکل بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور نہ ہی بی ٹاؤن یا ٹی وی انڈسٹری یا پھر ٹک ٹاک انڈسٹری میں سے کسی نے بھی اس فیملی کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا ہے ایسی موقعے کے اوپر ایک بار پھر بچی بہت زیادہ نسٹرب ہے اور ریسورسز کی مانی جائے تو یہ شودرا فگات اپنی مدر کو بہت میس کر رہے ہیں ویلہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس بچی کے لئے کیا میسیج دینا پسند کریں گے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں ایکسٹر اپڈیٹ کے ساتھ stay connected